بیہار بیجی پی کے ادھیک سنجی جائے سوال کے خلاف کل ناراض لوگوں کا گصہ پھوٹا ان کے خلاف جم کر ہنگامہ ہوا پھر چیخ رہی ہے چلا رہی ہے نارے بازی کر رہی ہے بیجی پی نیتا سنجی جائے سوال کی گاڑی کو گھیر کر ناراض لوگ اپنا غصہ نکال رہے ہیں بیتیا کے دکشن تلوہ گاؤں میں بیجی پی نیتا ان پریواروں سے ملنے پہنچے تھے جن کے یہاں زہریلی شراب پینے سے کسی کی موت ہو گئی یہ وہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ دس لوگوں کی جان چلی گئی چند روز پہلے شراب بندی کے فیصلے پر پھر سے سرکار کو وچار کرنے کی نصیحت دینے والے سنجی جائے سوال سوموار کو بیتیا پہنچے بات یہاں تک تو ٹھیک تھی لیکن ہنگامہ اور باوال تب شروع ہو گیا جب انہوں نے اپنے کاری کرتاؤں کے ہاتھوں پیرد پریواروں کو پانچ پانچ ہزار کی مدد راشے کا لفافہ تھمایا ہمارے پیتا جی کو ملتی ہو گئی کہ ہمارے پیتا جی کو ملتی ہو گئی کہ ہمارے پیتا جی کو ملتی ہونے پر پانچ ہزار کا کیمت لگ رہا ہے ہمارے یہاں کا سنجی جائے سوال جو آئے پانچ ہزار روپے دے کر آؤ ایک منٹ بھی نہیں رکے اور یہاں سے چلے گئے ہمارے پیتا جی مرگے ہم اب کس طرح آئے گے ہمارے بیاس آئے کس طرح چلے گا ہم لوگ کون دینے والے ہم لوگ کیسے پڑھیں گے کیسے کھائیں گے کیسے اپنا جیوان بے اتیت کریں گے اور آئے اور پانچ ہزار روپے دے اور پھر چلے گئے اس سے کیا ہوگا ہم لوگ کا کہ ایک دن کا جندگی ہم لوگ کا پانچ ہزار روپے میں ہو جائے گا ہمارے اتنا سمائے ہم پانچ ہزار روپے دے کر چلے گئے بی جے پی نیتا نے محض پانچ ہزار کی مدد راشے دی تو پیرد پریواروں کا غصہ پھوٹ پڑا پھر نے سینجے جیسوال کی گاڑی کو گھیر لیا ناری بازی شروع کر دی آخر کار سینجے جیسوال کو واپس لوٹنا پڑا جس علاقے میں سینجے جیسوال پہنچے اس علاقے میں دس پریواروں میں ماتم پسرا ہے ان کے گھر کی خوشیاں چھن گئیں چھٹ پر اسے ہی یہاں دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا آج تک سموا داتا سوجید جھا تیلوا کے وار نمبر تین میں پہنچے اور زہریلی شراب سے ہوئی دس موتوں پر جانکاری جھٹائی زہریلی شراب کی وجہ سے دس لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ جتنے مکان آپ دیکھ رہے ہیں سب یہ پرباوت مکان ہے اور اس میں کسی نہ کسی کی موت ہوئی ہے اس پورے گلی میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں یہاں پر جو کہ ان کے رشتدار ان کے بھائی پتی تمام لوگ اس زہریلی شراب کے شکار ہوئے ہیں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جو لوگ شکار ہوئے ہیں اس زہریلی شراب کے وہ سب پرواسی مجدور تھے جو بہر بیہار کے باہر کام کرتے تھے اور چھٹیوں میں خاص طور پر دیوالی اور چھٹ کی چھٹیوں میں وہ لوگ گھر آئے تھے شراب بندی کے بیچ اتنے بڑے پیمانے پر زہریلی شراب سے موت یقیناً سوال کھڑے کرتی ہے آخر کہاں تھی پولیس کیسے سختی کے بعد بھی زہریلی شراب کی بکری کی گئی موت کا آنکڑا ایک دن کا نہیں پھر بھی پرشاسن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا پریجن بتا رہے ہیں کہ کیسے اس ماملے میں لا پروہی ہوئی ماتم اتھا ہے اب سرکار ایکشن اور جانچ کا بھروسہ دے رہی ہے لیکن بیتیا میں پیرد پریوار پوچھ رہے ہیں کہ جو چلے گئے ان کے پریواروں کا کیا کیسے کٹے گی زندگی اب انہیں صرف مدد کی ہی آس ہے رامندر گوتم کے ساتھ سجیر جھا بیتیا آج تک بیہار میں شراب بندی ہے لیکن الگ الگ ظلوں میں زہریلی شراب سے ہوئی چالیس سے زیادہ موت نے سشاسن کے دعووں کی پول کھول کر رکھ دی ہے آج تک کی ٹیم نے ان دعووں کی پرتال کرنے گوپال گنج کے ان علاقوں میں وہ پہنچی جہاں تیرہ لوگوں نے زہریلی شراب پی کر جان کوا دی دیکھئے یہ خاص رپورٹ جہاں شراب بندی ہے وہاں زہریلی شراب سے موت پر ماتم پسرا ہے سشاسن میں سختی کا دعوہ ہے لیکن پولیسیاں دعووں کی اب پول کھول رہی ہے یہ اس بیہار کا سچ ہے جہاں شراب بندی ہے پولیس کی لاپرواہی سامنے آنے پر سخت قانون ہے لیکن یہاں پیکچر ہی الگ ہے کہاں کا قانون کیسا قانون جن لوگوں نے اپنوں کو کھویا وہ سوال پوچھ رہے ہیں موجود ہیں گوپال گنج کے محمد پور میں جہاں پر جہریلی شراب کی سے موتیں ہوئی ہیں اور کتنی موتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں خود یہاں کے لوگوں سے جانتے ہیں ویسے سرکاری آقڑا تو صرف تیرہ لوگوں کا ہے لیکن جو لسٹ بتائی جارہی ہے یہاں پر وہ بیس سے زیادہ لوگوں کی موت یہاں پر ہوئی ہے محمد پور میں اور محمد پور کے آس پاس کے جو پانچ کلومیٹر کا دائرہ ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ کی موت ہوئی ہے جس کی وجہ سے پورا علاقہ کمگین ہے یہاں دیوالی میں نہیں منائی گئی اور چھٹ کا جو مہاپرب ہے وہ بھی یہاں کے لوگ نہیں منا پا رہے ہیں بیہار میں اب تک چالیس سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے زہریلی شراب نے قہر برپایا ہے لیکن سرکار کی دلیل بھی سن لیجئے بار بار کہہ دیتے ہیں کہ اگر غلط چیز کو گرہن کریے گا تو یہ نوبت آئے گا صحیح کہا مکھے منتری جی غلط چیز گرہن کیا ان چالیس سے زیادہ لوگوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا لیکن پری جنو کا سوال سیدھے سیدھے سرکار سے ہے آخر شراب بندی کے بیچ کیسے بک رہی تھی یہ شراب کیوں پولیس چلنے دی رہی تھی یہ عوید کاروبار پاپا داروں مت پی جئے پھر پی لے دیتے چھوٹ کر جا کر اگر مال نے داروں نہیں ملتا تو نہیں پیتے اگر نہیں ملتا تو نہیں پیتے مطلب جب ملے گا ہی نہیں تو پییں گے کیسے مل رہا تھا تبھی تو خرید کر پی رہے تھے اور مکھیا سب ہے سرپانچ ہے پولیس ہے کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے ہمارے پاپا کہاں سے آئیں گے ان سب کا تو نکڑی مل جائے گا گوپال گنج کے بلرہ گاؤں کی اس بیٹی نے اپنا پتا راج کمار مشرا کو کھویا ہے اب ان کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب ہے اور زبان پر غصہ اور شکایتوں کا امبار جب نہیں ملتا تو پیتے ہی نہیں مل رہا ہے تبھی تو کوئی بھی ہے جو خرید کر پی رہا ہے لو اور مطلب مانتے ہیں جب پی کراتا ہے لو تو سرپانچ ہے مکھیا ہے پولیس ہے ان سب کو نہیں دکھائی پڑتا ہے نسا والا آدمی کو پہچان میں نہیں آتا ہے پہلے کہیں نہیں گارڈین کیا لو اب ہی گارڈین کر رہا ہے لو اب گارڈین کر کے کیا کرے گا لو راج کمار مشرا پریوار کے مکھیا تھے اور اکلوتا کمانے والے ان پر ایک بیٹا دو بیٹیوں پتنی اور بزرگ ماں باپ کی ذمہ داری تھی لیکن زہریل شراب نے سب کچھ ختم کر دیا باتا ہے چپٹوڑی کے نفتہ دار روپیہ کے ماں ڈاللو ہم کو اسے جیئے تیس دن کو بچہ ہے وہ ہمرا لگے اب ہمرا میں کما کے کیا کہ یہ با وہ ہی نہیں کھے دو لڑکی کے ساتھے گڑے کا باپ باپو بڑا ہے بڑا ہے لکھا کے بعد سب کھاں سے کے کھوری پری جنوں کا دعویٰ ہے بگل والے گاؤں میں ہی شراب کی بکری چل رہی تھی جب موت ہوئی تو سو رہی پولیس اکائک جاگ گئی چھاپے ماری شروع ہوئی دھر پکڑ تیز کر دیا گیا محمد پور میں جو جہریلی شراب کانڈ ہوئی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے بھی شراب پی ہے وہ اس علاقے کے ہرجن ٹولی سے پی ہے اور یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس گھر کو پولیس نے سیل کیا ہے یہاں پر آپ دیکھئے اس گھر سے شراب ملی تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ یہی سے لوگ شراب خلید کے پیئے تھے لیکن بڑا منا دیکھئے اس گھر میں دو بھائی رہتے ہیں ایک بھائی شراب بیچتا تھا اور دوسرا بھائی اسی شراب کو پی گیا اس کی موت بھی ہو گئی یعنی کہ جو سنیل رام ہے وہ شراب بیچنے کا کام کرتا تھا پولیس اسے پکڑ کے لے گئی ہے وہ شراب نہیں پیا لیکن اسے اپنے بھائی مکیس رام نے شراب پی اور ان کی موت ہو گئی آخر ان آنسوں کا ذمہ دار کون ہے سنیل تیواری کے ساتھ سجید جھا گپال گنج آج تک پرشاسن کے دعوے کے مطابق اکیلے گپال گنج میں زہریلی شراب سے تیرہ لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ گرامین بیچ سے زیادہ کا دعویٰ کر رہے ہیں لوگوں میں پرشاسن کے رویے کو لے کر گصہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شکایتوں کے بعد بھی پولیس کچھ نہیں کرتی تھی اب چھاپے ماری اور ایکشن جاری ہے سب باقی طرف ڈارو 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 بکاتا ہے یہ پرشاسن ہوئے وہ پیسہ ہو لیتا ہے چھوڑ دیتا ہے انسوں کو سرابندی کے کوئی اثر نہیں ہے جب سے بند ہوئے بند نہیں ہوئے اور زیادہ بڑھ گیا بیہار سرکار سن لے سوشاسن میں کیا کیا ہو رہا ہے زہریلے جام کا کالا دھندھا پھل پھول رہا ہے تو اس کے پیچھے کا اصلی ذمہ دار کون ہے محمود پر میں جان گوانے والی راجکمار مشرا کے پریجنوں سے سچائی سن لے سرکار محمود پر میں زہریلے شراب سے زیادہ تر موتے ہوئی ہیں سدوالیا کے رہنے والے چننو پانڈے بھی ان میں سے ایک تھے پریجن غم زدہ ہیں کہہ رہے ہیں کہ سرکار وقت رہتے شراب بندی کو سختی سے لاغو کرتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جن پولیس والوں پر کارروائی کرنے کی ذمہ داری تھی وہ روب دکھاتے رہے ایکشن کے بجائے آنا کانی کرتے رہے نتیجہ ہوا کہ شراب مافیاؤں کے منمرضی چلی شراب بندی کے بعد بھی چوری چھپے لیکن بڑے پیمانے پر شراب کی بکری ہوتی رہی اور نتیجہ موت کے روپ میں سامنے آیا آج پورا بیہار مہا پر چھٹکی تیاریوں میں جھوٹا ہے لیکن گپال گنج کا یہ علاقہ غمگین ہے گھر دوار سب سونا ہے جہاں خوشیاں تھیں وہاں ماتم ہے لوگ آپ پرشاسن کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں اس کے لئے ذمہ دار مطلب جو بکری کر رہا ہے یا جو جاگرکتا ہم لوگ نہیں پھائل آ رہے ہیں اس کی کمی ہے پرشاسن کی بھی اس میں کہیں نہ کہیں جواب دے ہی ہے لیکن نکسائز بھی بھاگوالے جو ہیں جو جیلہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ کہیں آ کر کے بھی نہیں چھاپتے ہیں اکیلے تھانا چھاپتے تھانا کی لوگ پکڑتے ہیں بھیجتے ہیں جاتے جاتے ترت جمانت ہوتا ہے ترت آتے ہیں جتنا کھرت لگتا ہے اور جور سور سے بیٹھتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو پورا کر کے اور ہم زیادہ کمال ہیں حالانکہ زلہ پرشاسن دعویٰ کر رہا ہے کہ جب بھی شکایتیں ملی ہمیشہ کارروائی ہوئی ہم لوگوں نے کئی بار ریڈ کروایا ہے نشیط روپ سے کہ یہ گھٹنا ہے دکھت گھٹنا ہے جو برطمان پردش ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن لوگوں کا جو آروپ ہے اس کے آلوک میں ہم لوگوں نے ہم رکھیں گے یہاں پر ایک چھوٹی سا بریک کے لیے بنے رہا ہے ہمارے ساں دیکھتے رہی آج تک موسیقی موسیقی